موسیقی منگل پانچ مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ام آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ آئیے دوستین مراد سے خبریں سنتے ہیں موسیقی ڈیرہ مراد جمالی میں نیو بس اڈا کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکے کے نتیجے میں جعفر ایکسپریس کی چار بھوگیاں پٹھڑی سے اتر گئی ہیں مقامی پولیس کے مطابق دھماکے میں کئی فٹ ریلوے ٹریک تباہ ہوا ہے تاہم واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے کل دیرہ مراد جمالی میں نیو بس اڈا کے قریب بلوچستان سے قابض پاکستانی آرمی کے اہلکاروں کو سرحد لے جانے والی جعفر ایکسپریس کو بم حملے کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہو گئے ہیں اور ٹرین کی پانچ بھوگیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ سبی کے علاقے میں ٹول پلازہ کے قریب فورسز کے مرکزی بیس کیمپ کو ان کے سرمچاروں نے راکٹ لانچروں سے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں فورسز کو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے میڈیا کے دفاتر کو فون کر کے پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل دوپیر بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے ٹیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ میں پتر نالا کے مقام پر پاکستانی فوج کے پیدل گشتی ٹیم پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں دو اہلکر حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے ڈیرہ بگٹی میں لوٹی گیس فیلڈ سے پیر کو گیس فیلڈ جانے والی پائپ لائن کو نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا ہے لیویز حکام کے مطابق دھماکے سے اٹھائیس انٹھ کتر کے گیس پائپ لائن کو تباہ کیا گیا ہے جس کے باعث پیر کو پلانٹ کو گیس کی فراہ میں معطل ہو گئی ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا کو جاری کردے اپنے ایک بیان میں ڈیرہ بگٹی میں گیس پائپ لائن کو دھماکے سے تباہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ رات ان کے سرمچاروں نے سوئی پلانٹ سے پنجاب کو جاننے والی اٹھائیس انچ کتر گیس پائپ لائن کو کو کوئن نمبر دو کے قریب بارودی موا سے تباہ کیا جس کے نتیجے میں پنجاب کو جاننے والی گیس کی سپلائی معطل ہو گئی بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے بھارت کے وزیر یعظی نریندر موڈی کو سماجی رابطوں کو ویب سائٹ ٹویٹر پر مخاطب کر کے اپنے پیغام میں کہا ہے نریندر موڈی صاحب آزادی اور وقار کے لیے بلوچ قوم کی جد و جہد علاقائی امن اور ہم آہنگی کی قلید ہے سب سے بڑی جمہوریت کے رہنما کے طور پر آپ کو نئے تاریخی دور کے لیے بلوچ کاز کی مدد کے لیے پالیسی کا فیصلہ کرنا چاہیے چیئرمن خلیل بلوچ نے مجید کہا کہ بلوچ کی ایسی مدد مسلسل ہونی چاہیے جو کہ عارضی سیاسی مفادات پر مبنی نہ ہو شال میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھوکر تالی کیمپ کو 3515 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں جو حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں ریاست اغوا اور قتل کے ذریعے دہشت زدت کرتا ہے یہاں جبر میں اضافہ ہوا ہے لیکن تاجب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد اور کوائٹہ میں بیٹے حکمران اس بات کو سمجھنے میں ناکام ہیں اتنا زیادہ معصوموں کی خون بہانے کے بعد اب بلوچ حق بجانب طور پر سرکش ہو چکے ہیں اور مفاہمت کے جو شرائط پاکستانی ریاست کے ذہن میں ہیں تقریبا ان پر عمل درامت کرنا ناممکن ہو چکی ہے چار دسمبر دوہزار سولہ کو مستنگ کے علاقے کردگاب سے لاپتہ ہونے والا مشتاق احمد سرپرہ بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ لاپتہ شوئب سرپرہ تاہا لاپتہ ہیں شال میں ائرپورٹ روڈ پر فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے اور شال میں سرپرہ بازیاب روڈ پر بس اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بہک اور دو بچے زخمی ہو گئے ہیں دکی کے علاقے لونی میں مرجان زئی کے مقام پر مسلح افراد کی فائرنگ سے بلوچ خان ولد عمر قوم مرجان زئی موقع پر ہلاک ہوا ہے بیلے سے پورا علی کوہروی بوہر ماس آڑنجی جانے والی مسافر کوچ کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں خاران شہر میں کولان نزد حاجی برکت مسجد کے گری قریب گہرے پانی میں دو بچے ڈوب کر جام بہک ہو گئے ہیں گزشتہ روز گریڈ سٹریٹ سم مستنگ کے قریب کاریز نوت کے رہائشی عرفان احمد ولد علی جان عبابہ کی ٹریکٹر سے گر کر موقع پر جام بہک ہو گیا ہے جن کی ناش کو نواب غوث بخش اسپتال منتقل کر کے ضروری کاروائی کے بعد ورسا کے حوالے کر دیا گیا ہے حب میں گوٹ ولی محمد شیخ کے قریب نامعلوم شخص کی درخت سے لٹکی ہوئی لاش برامد ہوئی ہے پولیس نے لاش کو قبضے میں لے لی ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق متوفی کراچی پٹیل پارے کا رہائشی بتایا جاتا ہے اور کراچی میں بطور چکورٹی گارڈ کام کرتا تھا بلوچستان میں بارشوں اور برف باری کے باعث چار سو سے زائد بجلی کے کھمبے زمین بوس اور درجنوں ٹرانس فارمر خراب ہو گئے ہیں کیسکو نے قریبی علاقوں میں بحالی کا کام شروع کر دیا ہے جبکہ دور دراز علاقوں میں تاحال رسائی ممکن نہیں ہو سکی ہے چمن میں کل ہونے والے بم حملے کی ذمہ داری حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے قبول کی ہے یوسف زی نے بتایا ہے کہ دھماکے میں فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے تاہاں میڈیا کے سامنے لانے سے گریز کیا جا رہا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے علاقے رحیم یارخان کے نوائی علاقے میں پولیس پارٹی اور ڈاکو میں مقابلہ ہوا ہے فائرنگ کے نتیجے میں دو پولیس احلکار جان بھک اور ایک زخمی ہوا ہے پولیس کے مطابق پولیس پارٹی پانچ سالہ مغوی بچی کی بازیابی کے لیے کارروائی کر رہی تھی پاکستان بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان کی فضائی حدود کو مزید ایک روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس زمن میں سیول ایوییشن اتھارٹی کے جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود کو پانچ مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اعلامیہ کے مطابق پاکستان کا فضائی آپریشن پانچ مارچ دن ایک وجہ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے قبل سیول ایوییشن اتھارٹی نے چار مارچ تک فضائی آپریشن بند کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا افغانستان کی جنوبی صوبہ کندہار میں ہونے والے ایک مقناطی سی بم دھماکے میں علسی جرگے کے لیے امیدوار جانبہک ہوا ہے دھماکہ خز مواد علسی جرگے کی امیدوار اسداللہ معاشوری کی گاڑی سے چپکا دیا گیا تھا جو کس شہر کے مصروف ترین شہرہ پر دھماکے سے پھٹ گیا طالبان ترجمہ کاری محمد یوسف احمدی نے اسداللہ معاشوری پر ہونے والی حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے انڈیا کے شہر پریاغ راج میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انڈین وزیر آزم نریندرہ موڈی نے کہا ہے کہ یہاں اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو الیکشن والا کھیل ہے اپوزیشن یہ بتائے کہ جب ہم نے پہلے سرجیکل اسٹرائپ کی تھی تب الیکشن کہاں تھی ہندوستانی وزیر آزم نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم دشمن کے گھر میں گھس کر اسے ماریں گے کوئی بھی ملک ایسی تکلیف سے صورتحال میں نہیں رہ سکتا جبکہ دہشتگرد چالی سے زائد انڈیا کے فوجیوں کے سینوں میں گولیاں داغ رہے ہوں ایک امریکی عودے دار نے کہا ہے کہ صدر ڈونر ٹرمپ کی ہدایت پر واشنگٹن بھارت اور ترکی کو ترجیحی ممالک کی حیثیت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے امریکہ کی تجارت سے متعلق دفتر کے نمائندے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ واشنگٹن جنرلائز سسٹم آف پریفرینسز یعنی عمومی ترجیحات کے نظام کے تحت بھارت اور ترکی کو دی گئی ترجیحی تجارتی حیثیت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ وہ اس حیثیت کے لیے ضروری میار پر پورا نہیں اترتے اقوام متحدہ کے جہری ہتھیاروں کے حوالے سے ادارے نے کہا ہے کہ ایران 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ہوئے جہری معایدے کی تعمل کر رہا ہے اور مزید ہتھیاروں کی تیاری سے گریز کرنے پر کاربند ہے جہری توانائی کے عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے وورڈ آف گورنر کو معمول کی صورتحال سے آگا کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانوں نے گزشتہ ماں رکن ممالک کو بھیجی گئی ایک خفیہ رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں ہوئے جہری معایدے کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایران جوائنٹ کمپریہنسیف پلان آف ایکشن کے تحت ہونے والے جہری معایدے پر عمل کر رہا ہے بنگلہ دیش میں سات سال قبل 2012 میں 45 سالہ سعودی صفارتکار خلف الالی کو گولی مار کر قتل کرنے والے سیف الاسلام کو پھانسی دے دی گئی ہے سیف الاسلام نے سعودی صفارتکار کو لوٹ مار کے دوران مزاہمت کرنے پر گولیاں ماری تھی فلسطین کے مغربی کنارے میں اپنی گاڑی اسرائیلی فوجیوں پر چڑھا دینے والے دو فلسطینیوں کو اسرائیلی فوجیوں نے گولیاں مار کر حلا کر دیا ہے اسرائیلی فوج کے ایک بیان کے مطابق اس حملے میں ایک فوجی افسر شدید زخمی ہوا تھا یمن کے جنوب مغربی ساحلی علاقے الحدیدہ میں التہتہ ڈائریک ٹروٹ میں حوسی باغیوں نے شہری آبادیوں پر گولہ باری کی ہے جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے نو افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں مقامی ذرا کے مطابق حوسیوں کی گولہ باری سے ایک ہی خاندان کے تین افراد جام بحق اور پانچ بچوں سمیت چھ افراد زخمی ہوئے ہیں کینیا کے علاقے ترکانہ میں ہیلیکاپٹر کے حادثے میں پانچ افراد حلاق ہو گئے ہیں پولیس حکام کے مطابق ترکانہ کے علاقے میں نائب صدر ویلیم روٹو کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے حادثے میں ایک پائلٹ اور چار امریکی فوجی جام بحق ہوئے ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے